بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے سولہ قسمیں ہیں ان میں سے پانچ مکمل ہو چکی ہیں اب ہم چھٹی قسم کی طرف چلتے ہیں چھٹی قسم ہے اسمائے ستہ کیا ہے؟ اسمائے ستہ اسمائے ستہ جب مکبرہ ہوں موحدہ ہوں مکبرہ ہوں کیا مطلب یعنی مصغرہ نہ ہوں موحدہ ہوں کیا مطلب تصنیہ جمعہ نہ ہوں اسمائے ستہ جب مکبرہ ہوں موحدہ ہوں اور یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں یا متقلم کے مضاف ہوں تو ان کا اعراب اعراب بالحرف لفظی آتا ہے پہلی پانچوں قسموں کا اعراب جو تھا وہ اعراب بالحرکت تھا چھٹی قسم سے اعراب بالحرف شروع ہو گیا بات کی سمجھا گی؟ اسمائے ستہ جب مکبرہ ہوں موحدہ ہوں اور کیا ہوں یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب اعراب بالحرف لفظی آتا ہے یعنی رفع واؤ لفظی کے ساتھ نصب علف لفظی کے ساتھ اور جار یا لفظی کے ساتھ آتا ہے دیکھیں اب جاہ ابو کا جاہ ابو کا اچھا اسمائے ستہ ہیں کون کون سے ابون اخون حمون حنون فمون زو مالن کیا؟ زو مالن اچھا ان چھے میں سے پہلا کیا تھا؟ ابون ابون کا کیا معنی ہے؟ باپ اخون کا معنی ہے؟ بھائی حمون کا معنی ہے؟ دیور اور فمون کا معنی ہے؟ مو حنون کا معنی ہے؟ شرمگاہ زو مالن مال والا؟ اچھا جی جاہ ابو کا دیکھئے پہلے مجھے یہ بتاؤ ابو کا یہ مسغر ہے مسغر نہیں ہے کیونکہ تصغیر کی علامت یہ ہے پہلے ارپر زمہ دوسرے پر فتح تیسری جگہ یائے تصغیر ہوتی ہے تیسری جگہ یائے تصغیر ہوتی ہے تو ادھر پہلے ارپر زمہ ہی نہیں پتا چلا یہ مسغر نہیں ہے تصغیر یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دیکھو یہ تصنیہ ہے ابو کا تصنیہ نہیں ہے کیونکہ تصنیہ وہ ہوتا ہے جو دو پر دلالت کرے لیکن اس کے مفرد کے آخر میں علیف ماقب المفتو یا یاساکر ماقب المفتو ورنون مقصور وہ نہیں ہے علامات اس کے اندر پتا جلا تصنیہ بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے سمجھ آئی گال دی تو پتا جلا یہ کیا مکبرہ ہے موحدہ ہے اب دیکھئے ابو کا مضاف ہو رہا ہے کیا ہے یہ مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف ہو کیس کی طرف ہو رہا ہے ہم نے کہا تھا اسمائے ستہ جب مکبرہ ہوں موحدہ ہوں مضافہ ہوں ابو کا مکبر بھی ہے موحد بھی ہے مضاف بھی ہے لیکن ہم نے جو تعریف کے اندر پڑھا تھا یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہو یا متقلم کے تو یہ کاف کی طرف مضاف ہے یا متقلم کی طرف مضاف نہیں ہے جب یہ شرائط پائی جائیں کہ اسمائے ستہ جو ہے پہلی شرط یہ ہے مکبرہ ہوں دوسری شرط یہ ہے موحدہ ہوں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہوں چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں پھر جو ان کا اراب ہے رفع واو کے ساتھ آئے گا رفع جاہا ابو کا جاہا فیل ہے ابو اس کا فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے فائل کیا ہوتا ہے تو بتاؤ ابو کی آلت کونسی ہے رفعی ہے کیا ہے تو رفع کس کے ساتھ آیا ہے واو کے ساتھ آیا ہے رفع واو کے ساتھ آیا ہے تو بتاؤ اس کا اراب جو ہے ابو کا اراب بالحرف ہے اراب بالحرکت ہے اراب بالحرف ہے اراب بالحرف کسے کہتے ہیں واو علیہ کو اراب لفظیہ تقدیری ہے لفظیہ کیونکہ لفظوں میں ہمیں واو نظر آ رہی ہے واو ہمیں نظر آ رہی ہے اراب اصلی ہے اراب طبیعہ عراب اصلی ہے عراب اصلی کسے کہتے ہیں جو عامل کی وجہ سے آئے تو ابو کا عراب عامل کی وجہ سے آ رہا ہے جاہ کی وجہ سے تو اسماع ستہ وہ ہیں جو جب یہ کیا ہوں مکبرہ ہوں یہ مکبرہ ہے معاہدہ ہوں یہ معاہد ہے مضاف ہوں یہ مضاف ہے یا متقلم کے غیر کی طرح مضاف ہوں یہ یا متقلم کے غیر کی طرح مضاف ہے تو عراب کیسے آئے گا یہ رفا واو کے ساتھ آ گیا رأیت اباکہ اب آقا کی آلت کونسی ہے نسبی تو نسب کیس کے ساتھ آیا علیف کے ساتھ آیا ہے اور لفظوں میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ عراب لفظی ہے عراب بالحرف ہے اور یہ کیا ہے لفظی ہے مرارتو بی آبی کا مرارتو بی آبی کا ادھر لفظ ہے اب کی کونسی آلت ہے ادھر جری آلت ہے اور جار کیس کے ساتھ آیا ہے یا کے ساتھ آیا ہے بات سمجھا گی اب چلو اس کی تفصیل کی طرف پہلے ہم نے کہا اسماع ستہ جاب کیا ہوں مکبرہ ہوں اگر یہ مکبرہ نہ ہوں یعنی مسغرا ہوں کیا ہوں مسغرا ہوں تو پھر ان کا عراب کیا آئے گا اور بات سمجھا گی پھر ان کا عراب کیا آئے گا تو پھر ان کا عراب پہلی قسم والا آئے گا کونسا آئے گا پہلی قسم کونسی تھی مفرد منصرف صحیح پہلی قسم کیسے آتا رفع زمال حفظی کے ساتھ نسب فتح حفظی کے ساتھ اور جار کسرہ لفظی کے ساتھ دیکھئے جعا اخیین جعا اخیین کی کونسی آلت ہے رفع آلت ہے اور رفع کیسے آیا ذمہ لفظی کے ساتھ ذمہ ہمیں نظر آرہا ہے نا عراب لفظی بوتا ہے جو لفظوں میں نظر آئے رأیتو اخیین اخیین کی کونسی آلت ہے نسبی آلت ہے تو نسب کیسے آیا ہے نسب فتحہ لفظی کے ساتھ مرارتو بی اخیین مرارتو اخیین تو ایدھر اخیین کی کون سی حالت ہے اخیین کی جرری حالت ہے جر کیسے آیا ہے کس رہا لفظی کے ساتھ ہے اخیین یہ تصغیر ہے کس کی آخاون کی اخن کی ہے کس کی اور اخن اصل میں آخاون ہے اصل میں کیا ہے اور تصغیر بنانے کا طریقہ آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے پہلے ہرپر لگاؤ جی زمہ آخاون کے پہلے ہرپر کا کرو زمہ لگاؤ دوسرے پر کیا کرو فتح لگاؤ پھر دوسرے اور تیسرے کے درمیان یا تصغیر کی لگاؤ تو آخاون دوسرا اور تیسرا کیا ہے خواہ اور ہواو ہے خواہ اور اس کے درمیان میں یا تصغیر کی لگائی تو کیا بن گیا آخاون سے کیا بن گیا اخیون کیا بن گیا اخیون بن گیا پھر وہ سیدن والا قانون جو ہے کونسا قانون ہے سیدن والا قانون اس کے مطابق اب دیکھ لیں ایک ہی کلمہ ہے اس کے اندر واہو اور یائی کچھی آگئے ہیں پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے پہلے ساکن کا سکون بھی لازمی ہے واہو کو یا کیا یا کا یا میں تو کیا بن گیا اخیون سے اخیون تو اخیون کیا یہ ہے تسغیر یہ کیا ہے اسماع ستہ میں سے ہے اور ہے کیا یہ تسغیر ہے تو جب یہ مکبرہ نہ ہوں مسغرا ہوں تو پھر ان کا عراب اب بولو پہلی قسم والا آئے گا ایک بات ہوگی ہم نے کہا تھا اسماع ستہ جب مکبرہ ہوں اگر مکبرہ نہ ہوں مسغرا ہوں تو پھر عراب ہو گیا پھر ہم نے کہا تھا موحدہ ہوں کیا ہوں موحدہ ہوں یعنی تسنیہ جمع نہ ہوں اگر تسنیہ جمع ہوں تو پھر عراب کون سا آئے گا پھر عراب تسنیہ جمع والا آئے گا یہ آگے آ رہی ہے تسنیہ بھی آ رہی ہے اور جمع بھی آ رہی ہے پھر عراب کیا آئے گا دیکھئے جیسے جاہا آبا واکا جاہا آبا واکا تصنیہ کسے کہتے ہیں جو دو پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کے آخر میں علیف ماقبل مفتو یا یا ساکن ماقبل مفتو اور نون مقصور ملا ہوا ہو اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو نون ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی کب نہیں ہوتا جب اضافت ہو جائے جب اضافت ہو جائے نون گر جاتا ہے آبا واکا اصل میں تھا جاہا آبا وانے آگے کاف خطاب کا آگیا اس کی طرف ہوئی اضافت نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو جاہا آبا واکا اب دیکھئے رائی تو آبا وائی کا اصل میں تھا آبا وینے اب جب اضافت ہوئی نون اضافت کی وجہ سے رائی تو آبا وائی کا مرارتو بی آبا وائی کا لفظ غلط نہیں کیا گا چلو مرارتو بی آبا وائی کا ٹھیک ہے اور اگر جمع ہوں تو پھر اراب جمع والا آئے گا جمع کون جمع مکسر والا نہیں سمجھ لگی اراب جمع مکسر والا آئے گا ان کی جو جمع آئے گی وہ جمع مکسر آئے گی نا پھر ایمینی پھر اراب جمع والا آئے گا چلو اس پر مزید کرتے ہیں گفتگو جیسے جا آ آبا اوکا تو جمع کا اراب کیسے آتا ہے اور تیجی کے سمدہ اور جمع کا اراب کیسے آتا ہے تو تیسری کے سمجھ لگی پڑی تو ہی جمع مکسر منصر فر رفع زمہ لفظی کے ساتھ نصف فتح لفظی کے ساتھ جر کسرہ جا آ آبا اوکا کونسی آلت ہے اس کی رفع آلت ہے تو رفع بتاؤ لفظی ہے تقدیری ہے لفظی ہے لفظوں میں نظر آرہا ہے رأیتو آبا آکا رأیتو آبا آکا کونسی آلت ہے اس کی نصفی آلت ہے اضافت ہو گئی ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے کاف کی طرف اضافت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور مرارتو بی آبا آئی کا مرارتو بی آبا آئی کا تو کونسی آلت ہے بی آبا آئی کا جرری آلت ہے تو جار لفظی ہے تقدیری ہے لفظی ہے یہاں تک بات ہوگی ہم نے پڑھاتا اسمائے ستہ جب مکبرہ ہوں اور اگر مسغرہ ہوں بتا دیا موہدہ ہوں اگر تصنیہ جمع ہوں تو وہ بھی بتا دیا پھر ہم نے کہا تھا وہ مضاف ہوں کیا ہوں مضاف ہوں اگر مضاف ہی نہ ہوں اگر تو پھر کونسی قسم والا عراب آئے گا پھر پہلی قسم والا عراب آئے گا پہلی قسم کونسی ہے مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح تو دیکھئے جاہ آبون جاہ آبون اضافت نہیں ہو رہی مضاف پر تنوین نہیں آتی یہ اضافت کے بغیر اچھا آبون اصل میں ہے کیا ویسے پتہ آباون اصل میں کیا ہے آباون والا قانون جاری ہوا آباون سے کیا بن گیا آبان اب دو ساکن ہی کٹھے ہو گیا آلیف اور نون اور دو ساکن ہوں کہے کٹھا پڑھنا کیا ہے سکیل ہے پہلے ساکن کو گرا دیا تو کیا بن گیا آبان آبان سمجھا گی کہ نہیں آبان آبان آبین پڑھ دے ہو کہ نہیں ہوتے نورانی کہے جوڑ کر کے بھی تسی پڑھ دے ہو ٹھیک ہے تو اصل میں تھا کیا آبا وون اخون اصل میں آخا وون تھا ٹھیک ہے چلیں آگے تو اگر یہ مضاف ہی نہ ہوں تو پھر ان کے عراب پہلی قسم والا آئے گا پہلی قسم کون سی ہے مفرد منصرف جیسے جاہا ابن رائیتو ابن مرارتو بے آبین اور پھر ہم نے کہا تھا اسمہ ستہ مکبرہ ہوں موحدہ ہوں مضافہ ہوں یعنی مضاف ہوں اور یا متکلم کے غیر کی طرف ہوں اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں تو پھر پھر ان کا عراب تقدیری آئے گا پھر ان کا عراب تقدیری کسے کہتے ہیں اور جو لفظوں میں نظر جیسے جاہا ابی جاہا ابی یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے عراب نہیں نظر آرہا آرہا نظر کسی کو جاہا ابی میں ابی کی آلت رفعی ہے رفع نظر نہیں آرہا رہے تو ابی میں اس کی آلت کیا ہے نسبی ہے نسب نظر مرار تو بھی ابی میں اس کی آلت جر رہی ہے جار نظر تو عراب کیا ہے تقدیری ہے ادھر اعراب لفظی نہیں آئے گا کیونکہ اسماع ستہ کے لئے اسماع ستہ کے اعراب کے لئے یہ جو اعراب نے رفع واو کے ساتھ نصب علیف کے ساتھ جاریا کے ساتھ چار شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں چار شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اسماع ستہ کیا ہوں مکبرا ہوں دوسری شرط کیا دی موہدہ ہوں تیسری شرط کیا دی مضاف ہوں چوتھی شرط کیا دی یا متقلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا اعراب رفع واو کے ساتھ نصب علیف کے ساتھ اور جاریا کے ساتھ آتا ہے یہ ہے اسماع ستہ کا اعراب